پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے اس سے بہت ہی آسانی سے جانیے بہت ہی سرل بھاشا میں بجلی کی موٹروں وہاں انیا چمب کی آپ کرنوں دوارہ بیارتھ خپس کی گئی بجلی کو ہی اصل میں پاور فیکٹر کہتے ہیں شانٹ پیسٹروں کا سعی دھنگ سے اپیوگ کر کے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اکسٹری میں لگنے والے بجلی موپنے کے میٹر پر دو پرکار کی ریڈنگز آتی ہیں بھاگ ہمیں نیچے والی ریڈنگ کا ہی بل بھیجتا ہے جو کہ صدہ اوپر والی ریڈنگ سے زیادہ ہوتی ہے KWH والی ریڈنگ وہ ریڈنگ ہوتی ہے جو بجلی ہم اصل میں خپت کرتے ہیں KWH والی وہ ریڈنگ ہے جس کا بل ہمیں دینا پڑتا ہے اس میں بیعت کارچو ہی بجلی بھی شامل ہوتی ہے پہلے بل KWH پر آتا تھا پاور فیکٹر خراب ہونے پر جڑ ماننا اور ٹھیک یا بڑیا ہونے پر پروساہن ملتا تھا اب بجلی بھاگ KWH ریڈنگ پر ہی بل بھیجتا ہے شنٹ کپیسٹر یا پاور فیکٹر چیک کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے اب گراہک اپنا پاور فیکٹر خود ٹھیک رکھے یا زیادہ بل برے اب اس کی اپنی مرجی ہے شنٹ کپیسٹر کسی بھی فیکٹری میں چل رہے لوڈ کے انصار لگنے سے ہی پاور فیکٹر ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک ساتھ سبی کپیسٹر اکٹھے لگانے سے پاور فیکٹر ٹھیک نہیں رکھا جا سکتا ہے شنٹ کپیسٹروں کا صحیح اپیوگ کرنے کے لیے اب ہمیں پاور فیکٹر پینل لگانا پڑتا ہے پاور فیکٹر پینل چل رہے لوڈ کے انصار کپیسٹروں کو سرکٹ کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں جس سے کہ پاور فیکٹر صحیح ٹھیک مینٹین کیا جا سکتا ہے سرل بھاشا میں سمجھنے کے لیے جیسے ہم ندی کو پار کرنے کے لیے کشتی کو سیدھا لے جانا چاہتے ہیں جس پرکار نبی کے پانی کا بہاو کشتی کو سیدھا جانے نہیں دیتا دوسریوں دور کنارے پہ لے جا کر چھوڑتا ہے سے کشتی چلانے والا چپو کی مدد سے کشتی کو سیدھا لے جانے کی کوشش کرتا ہے بہی کام جے شنٹ کپیسٹر بھی کرتے ہیں اگر ہمارے دوارہ دی کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل لدیانہ درپن کو سبسکرائب کیجئے اس چینل پر ایسی سرل اور اپیوگی جانکاریاں ہم آپ کو دیتے رہیں گے آگے بھی دھنیاواز ہمارے دیتے رہا چینل wolf اگر کیانکر گستگیون